نمشکار آج ہمارے ساتھ بیدر ڈسٹک کانگریس کے ورشت نیتا بیدر ڈسٹک کانگریس کے پریزیڈنٹ اور بودہ چیئرمن مسٹر بسورا جابشتی ہیں جن سے آج ہم کیونکہ وہ ایک بڑے پوسٹ پہ بیٹھے ہیں اور وہ بیدر زلے کے تعلق سے سبھی ہر چیز پہ ان کی نظر ہے کانگریس کی گتی ویڈیوں پر اور ان کے کینڈیڈیٹ چین میں اور ہر چیز میں تو آج ان سے تو ایک ملاقات ہوئی ہے تو ان سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو کیونکہ ابھی الیکشن دستک دے رہا ہے دروازے پر ہے پائیدان پر ہے تو ابھی اس وقت بی جے پی نے اپنے پتے کھول دیا اور بی جے پی نے اپنا کینڈیڈیٹ بیدر کے لیے کر دیا ہے اور کانگریس نے بھی اپنی فرسٹ لسٹ ڈیکلیئر کی جس کے اندر کافی کچھ نام آئے اور کافی کچھ اس میں ناراضگیاں بھی رہی یا کافی کچھ لوگوں جن کو حاصل کچھ نہیں ہوا تو اس میں ناراضگی رہی تو یہ تو چلتے رہتا ہے اس کا دور تو ناراضگی کا اور خوشی کا سلسلہ چلتے رہتا ہے تو بیدر میں جو کینڈیڈیٹ کے جو ریس چل رہی ہے بیدر میں جو کینڈیڈیٹ کے ڈیمینڈ چل رہی ہے اس کو لے کے آپ کو کیسا لگتا ہے سر یہاں سے کیا مائنریٹی کی جو ایک زیادہ ڈیمینڈ رکھی گئی ہے کیونکہ بیدر سے ایک اور بینگلور سینٹرل سے ایک رکھی گئی ہے تو یہاں سے کچھ ایسی ڈیمینڈ کو فلفل ہونے کی کچھ امید ہے اس میں آنے والے لسٹ میں ایسا تو ہم یہ کلیر کٹ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ بیدر کا ٹکٹ مائنریٹی کو ملیں گا یا میزارٹی کو ملیں گا یا اور کوئی کاسٹ کو ملیں گا جو بھی ڈیسیزن ہمارے کانگریس کے ہمیشہ ہم ہائی کمانڈ کے اوپر اس نیرور ہے ہائی کمانڈ جو بھی ڈیسائیڈ کرے گا اسے ہم کو قبول کرنا پڑے گا اس وقت بی جے پی جو ہے اپنا ایک کیانڈیڈیٹ جو بھگونت خوبا جو ایکس منسٹر بھی ہیں یونین منسٹر بھی ہیں اور پچھلی دو بار سے جو ہے وہ جیتے آئے ہیں تو کیا ان کے سامنے کیونکہ اب جب یہ بات کاسٹ کیا آتی ہے تو لنگائت کے سامنے کیا ایک اندر لنگائت رہنے سے کانگریس کو بینیفٹ ہوں گا سر ایسا کچھ نہیں ہے کبھی بھی کیا ہے یہ کوئی کونسا کاسٹ کے سامنے کونسا کیانڈیٹ ہے جو بھی ہے پارٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے جو بھی کیانڈیٹ کونسا بھی کاسٹ کر رہنے دو برابر ہم یہاں پہ کوئی کاسٹ کریڈ کو دیکھتے ہوئے ہم کام نہیں کریں گے جیسے کی میناریٹی بھی رہنے دو ہم برابر کام کریں گے میزر کمیونٹی والے میزر کمیونٹی والے کو ملے دو میناریٹی کام لوگ بھی کیا ہے اسی طریقے سے کام کریں ہیں جیسے کی آج مان لو آج میناریٹی کا ایم ایلے ہے آج رہیم کان صاحب ہمارے ایم ایلے چار بار ایم ایلے چونکے آئے ہیں اس کا یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ میناریٹی کے ووٹوں سے چون آئے بھولکنے میزاریٹی ووٹس جو بھی ہے دوسرے کمیونٹی والے بھی آج بھی ان کے ساتھ دے رہے ہیں ویسا کل آنے والا الیکشن میں اگر کسی وجہ سے میناریٹی کو اگر ٹکٹ مل گئے آئے ایم پی کا تو بھی ہمارے میزاری کمیونٹی والے کیا ہے ساتھ دیں گے کل ہو سکتا ہے میزاری کمیونٹی والے کو ٹکٹ ملیں گا میناریٹی کے لوگ بھی کیا ہے یہ سمجھ کے بھئی یہ ہمارا کانگریس کا کینڈیٹ ہے اور اچھا کینڈیٹ ہے سمجھ کے وہ لوگ بھی ووٹ دیں گے ہمارے پاس بیدر میں آج تک کبھی بھی کوئی کاسٹ کے اوپر الیکشن نہیں ہو گیا سر کیونکہ اس وقت کانگریس کے جیسا کہ آپ نے ابھی تھوڑی در پہلے بتایا کہ کانگریس کا کینڈیٹ ہی بھی در سے جیتنا چاہیے ایم پی آپ کی اچھا بھی ہے یہ ہم سب کی بھی اچھا ہے تو کیونکہ کانگریس کے لیے ایک ایمپیکٹ بہت اچھا ہے ایک پوزیٹیو پوائنٹ بہت اچھا ہے کہ یہاں پہ بھگونت خوبا جو کینڈیٹ ہے بی جی پی کے وہ کینڈیٹ میں پارٹی میں ہی کلا چل رہی ہے پارٹی میں ہی ناراضگیاں چل رہی ہے ان میں آپس میں ہی مدبیت زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے انیس بیس ہو جو بھی ہو وہ تو پارٹی کا اندر انہی معاملہ ہے لیکن اس سے ان کے پارٹی میں جو معاملہ چل رہا ہے ان کے اندر انہی معاملے سے کانگریس کے لیے ایک سیف پیسیج بنتا ہے تو یہاں سے جیتنے کے سنبھاؤنا زیادہ ہے حالانکہ ہم اس کو انکار نہیں کر سکتے کہ پچھلے کئی بار ایسا ہوا ہے کہ چار پانچ کانگریس کے ایم ایلے ہونے کے باوجود بی جے پی یہاں سے جیتی اب کیونکہ یہاں پہ گھٹکے ہمارے پاس تین کانگریس کے ایم ایلے ہیں اور میجوریٹی جو ہے بی جے پی کی ہے تو اس کو بیلنس نہیں کر سکتے کیونکہ ایسا اگر دیکھا جائے تو ایم ایلے کتنے بھی ہو ایم پی کے لیے جو ووٹنگ ہوتی ہے وہ ایک الگ ایمپیکٹ ہوتا ہے تو آپ کو ایسا نہیں لگتا سر کہ یہاں سے جو ہے ایک ایسے کانڈیڈیٹ کو دینا چاہیے جو چہرہ دیفنیٹلی یہ جو سیف پیسیج ہے اس پر ورک آؤٹ ہو دیکھئے یہ اس بات کو تو میں زیادہ اتتا توجہ نہیں دوں گا کیونکہ اس سے پہلے جب میں جلا کانگریس کے عدیقش جو بنا اس وقت ہمارے پاس تین لوگ کیا ہے کانگریس کے طرف سے تھے مہیں آنے کے بعد میں چوتہ شیٹ بھی ہم جیت لیے اور اس وقت یہاں پہ بیدر میں کرناٹک میں پورا کانگریس کا ماحول ہے اس کے باوجود بھی ہم چھ سیٹوں میں ہم دو شیٹ جیتے ہیں تو چار سیٹ ہا رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ کانگریس کا یہاں پہ اچھا حکومت نہیں ہے بلکے نہیں بل سکتے یہ دو جو چار سیٹ ہا رہے ہیں ان میں اپنے اپنے ایک یہ ہے وجہ ہے کچھ الگ دو سیٹ جو ہے بیدر ساؤت اور ہونباد مارجنالی پانسو اور ہزار کے درمیان ہم لوس کیے ہیں آج وہاں پہ بھی کیا ہے نائنٹی نائن پرسنٹ کیا ہے کانگریس کا ماحول ہے اور رہا سوال بسوکر لینڈ اور اوراد کا وہاں پہ کچھ اپنے ہی کچھ کمیاں کے وجہ سے کہ آئے ہم شیٹ ہا رہے ہیں ورنہ آج ورکرز میں بہت اچھی طاقت ہے بہت اچھا یہ ہے جوش ہے کانگریس کے کانڈیڈیٹ کو جیتانے کا اور رہا سوال بی جے پی میں بی جے پی میں چار جگہ بی جے پی کے ایمیلے رہنے کے باوزوط بھی جو آپس میں انہوں لڑکے جو دکھاوا کر رہے ہیں جو ایم پی کے خلاف ہے بول کے جو بتا رہے ہیں وہ کہاں تک سچ ہے کہاں تک ان کا یہ ہے وہ ہم کو دیکھنے کا نہیں ہے ہم کو اپنے طرف سے گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے ہم کو اپنا خود کا ایک طاقت بنا کے کانگریس کو کس طریقے سے ہم جتا سکتے وہ ہم کو کیا ہے دیکھنا کیا ہے آج انہوں اپنے اپنے آپس میں لڑ رہے بول کے اس کا ہم کا تھوڑا بہت کہیں تو اس کا بینفٹ ملتا ہوں گا لیکن آج ہم پورے اس کے اوپر ہم نیربر نہیں ہیں ہم ہمارے گیارنٹی ہم ہمارے جو سکیم سے جو کرناٹک سرکار آج جو سیدھا مہیا سرکار اور جو ہمارے ڈیکیز شکومار سرکار جو دیئے ہیں گیارنٹیز اس کا بہت 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 بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے لوگوں کو لوگوں میں ایک امید بن گیا ہے آنے والے دن میں ہم برابر کانگریس کے کینڈیٹ کو جتا کے لائیں گے آج اس وقت کوئی بھی ووٹرز یہ نہیں دیکھ رہے کہ آنے والے دن میں کانگریس کا طرف سے کونسا کینڈیٹ آئیں گا کونسا کینڈیٹ نہیں آئیں گا یہ نہیں دیکھ رہے انہوں یہ بول رہے ہیں کسی بھی طریقے سے ایک ہم کو اچھا کینڈیٹ اور امیڈیٹ دکھائیے امیڈیٹ بتائیے ڈیکلیر کریے جیسا آج بی جے پی والے ڈیکلیر کر چکے ہیں ہمارا بھی اگر کینڈیٹ امیڈیٹ ڈیکلیر ہو گیا تو ہمیں گراؤنڈ میں کام کرنے کے لیے ایزی ہوتا بلکہ یہ دیکھ رہے ہیں ہم ہم کو کوئی کاسٹ کوئی کریٹ اس سے کسے کوئی مطلب نہیں ہے ہائی کمانڈ جو بھی ڈیشن لنگا آج بھی ہم لوگ تیار ہیں کل بھی تیار تھے آج بھی تیار ہے اور آگے بھی تیار رہیں گے سر کیونکہ یہاں پہ پرزور مائنیریٹی کے لیے ڈیمینڈ کیا جا رہا ہے جیسے کہ تین چار رام آپ کے سامنے ہیں راج شکر پاتل صاحب ہے منسٹر ایشور کھنڈرے جی ہیں ڈاکٹر محمد آیاز خان ہے اور دو چار نام ایسے بھی ہیں لیکن مائنیریٹی میں جو ڈٹے ہوئے ہیں ڈاکٹر محمد آیاز خان صاحب ہیں تو آپ کو ایسا نہیں لگتا سر ہیدرباد کرنا ٹک اور بومبے کرنا بومبے کرناٹک پہ بھی ایفیکٹ پڑے گا اگر ایک مائنیریٹی کو بیدر سے دیتے ہیں کیونکہ گلبرگہ ریزرڈ ہے گلبرگہ میں بھی کانگریس کے لیے پوزیٹیو ہوگا اگر یہاں سے ایک مائنیریٹی کو دیا جاتا ہے اور اسی کا ایمپیکٹ جو ہے بومبے کرناٹک کے لیے میں بھی پڑتا ہے یعنی بیلگام تک پڑتا ہے کیونکہ ایک ڈیمینڈ چلی آ رہی ہے مائنیریٹی کے لیے تو آپ کیا ایسی بات کو ریکمنٹ کرنے پہ ایسا آپ کو لگتا ہے کیونکہ آپ ایک ڈیسٹک پریزیڈنٹ ہیں تو آپ کو اس کا گراف معلوم ہے بیدر ڈیسٹک کا نہ صرف بیدر ڈیسٹک even the parliament constituency you have all the facts and impacts you do you know that so what do you think about میں پھر بھی میں وہی بات دورانا چاہتا ہوں یہ جو ہمارا کرناٹک سٹیٹ کا جیسا ہیدرباد کرناٹک ہے بومبے کرناٹک ہے محسور کرناٹک ہے جو بھی area ہے جہاں جہاں بھی جو caste combination کرنا ہے وہ already ہمارے پاس high command میں KPCC میں لوگ ہیں decide کرنے والے یا ICC میں لوگ ہیں decide کرنے والے ان کے حساب سے جہاں جہاں جو seat دینا مناسب ہے وہ لوگ تائی کریں گے ہم ڈیسٹک as a district president اس کے بارے میں میرا opinion ایسا کوئی کھڑا بلکل اسی community کو دینا بلکہ میرا کوئی ایسا opinion نہیں ہے جسے بھی candidate بنائیں گے ہم ان کے ساتھ میں رہیں گے ان کو جتا کے لانے کا ہنڈر پرسنٹ کوشش کریں گے تو یہ تھے ہمارے ساتھ مستر بسورات جابشتی district president اور انہوں نے اپنے خیالات بتائے اور candidate کے تعلق سے انہوں نے کہا ہے کیونکہ congress کی اپنی ایک committee ہے اور selecting committee ہے یہ ICC کے اپنے observers ہیں ساری چیزیں ہیں بہرحال جو بھی ہو دیدر سے جو demand چلی آ رہی ہے وہ مستر بسورات جابشتی minority کی طرف سے ڈٹے وے ہے تو اب تو یہ سمائے اور ICC کے اعلانیتہ ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ ٹکٹ کس کو دے گا اور جس کو بھی دے گا جیسا کہ مسٹر بسورات جابشتی نے بتایا کہ ٹکٹ کسی کو بھی ملے اور پوری طاقت لگا کے اس کو candidate کو Congress کے candidate کو جتانا ان کے حق میں رہے گا دنے واد